اسلام علیکم ویلکم بیک می چینل آج میں آپ لوگوں کے لیے رمضان سپیشل میں بہت زبردستی یونیک سی ریسپی لے کر آئی ہوں جی ہاں چنے کی دال کے لچھے دار پکوڑے بنائیں گے جو اندر سے بلکل سوفٹ ہوں گے اور اوپر سے کرنچی پکوڑے ویڈیو کو اپنے سکپ نہیں کرنی ہے نہ ہی ہم نے اس میں میدائیٹ کیا ہے نہ ہی کون فلور نہ ہی سوڈا بہت کم مسالوں میں ہم یہ کرسپی و کرنچی پکوڑے دیار کریں گے آپ خود حیران ہو جائیں گے یہ ایک دفعہ بنائیں گے تو کتنے زبردستے ہو جاتے ہیں کام سپائسیز میں بننے والی ریسپی ہے اور جھٹ پٹ بن جاتی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے چلے کے دال لے رہے تھے ایک کپ ہم نے چلے کے دال کو بھنگ ہو دیا 8 گھنٹے کے لئے اتنا بھنگ ہونا ہے کہ یہ سوفٹ ہو جائیں اور ہاتھ تو یہ ٹوٹ جائیں چار لسنگی کلیاں ایک انچ کا درک کے ساتھ اسے ہمیں دردرہ سا ہمیں اس کا پیسٹ بنانا ہے ہمیں بلکل سمودھ سا پیسٹ نہیں چاہیے دردرہ سا ہمیں رکھنا ہے اسے یہ دیکھیں پیسٹ بن چکا ہے دردرہ سا اور اسی طرح کا ہمیں پیسٹ چاہیے کرسپی اور کرنچی پکوڑے بنانے کے لئے سمودھ سا پیسٹ بنا دیں گے جب بھی یہ گریسپی بنیں گے لیکن اتنے زیادہ نہیں بنیں گے تو اسے ہمیں دردرہ سا ہی رکھنا ہے ایک درمیانی سا اس کا آنیا ایٹ کر دیں گے لچھے نوما دو عدد گرین چلی ٹو ٹیبر سپنس کے اندر ہرہ دھنیا ایٹ کر دیں گے اور اس پیسٹ میں میں صرف دو چیزیں ایٹ کروں گے پکوڑا مسالہ میں نے پہلے سے بنا کے رکھ لیا تھا پکوڑے مسالہ ایٹ کر دیں گے اس میں سب چیزیں موجود ہیں اور بند ٹی سپن ہم نمک ایٹ کریں گے اور اس کے اندر ایٹ کریں گے یہ ہم نے باریک چوب کر کے یہاں پہ ایک پوٹیٹو ایٹ کریں گے اور اس سے بہت زبردستا اچھا بن جائے گا اور اسے اچھی طرح سے ہم نے میکس کرنا ہے اس طرح سے دیکھیں کتنا زبردستا بن گیا ہے یہ اچھے سے میکس کر لیں گے اب چٹنی کی طرف آ جاتے ہیں چٹنی کے لیے ہم نے ایک مٹے بھردنیا لیا ہے تھوڑی سی املی لی ہے سوری اور ایک ہم نے ہری میرچ تین جویں لسن کے وان ٹیبل سپون چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون زیرہ اور ہاف ٹی سپون ہی ہم نے نمک استعمال کے اس کام پیسٹ بنا لیں گے اور دوسری طرف ہم نے فلیم پہ آئل پری ہٹ کے لیے رکھ دیا تھا اب پکوڑے اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں باری باری دیکھیں اور پکوڑوں کو آپ نے پھیلا کے ڈالنا ہے بہت ہی زبردست سے یہ بریں گے تھوڑا سا ہاتھوں کی مدد سے اسے پھیلا لینا ہے آپ نے اور پھر آپ نے ایٹ کرنا ہے آئل میں اور یہ تین منٹ میں چار منٹ میں آپ کی کرنچی اور اندر سے سوفٹ اور پر سے کرنچی پکوڑے ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں کتنے زبردستے پکوڑے تیار ہو گئے اسے ہم دو تین منٹ آلٹ پلٹ کر کے سائٹ چینج کریں گے اور اسے ہم بنا لیں گے بہت اچھی طرح سے دیکھیں یہ کلر آ گیا اس کا ریڈی ہے پکوڑے تو ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لائے گی ضرور کمیٹس میں بتائیے گا بہت ہی زبردست ہے یہ ریسپی ہے جھٹ پڑ بننے والی اوچنی کی دال کا پیسٹ آپ بنا کے فریز میں رکھ سکتے ہیں تاکہ پھر آپ ایک ہفتے پرنا دن یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ اسے فریز کر لیں زیادہ بہتر رہے گا یہاں دیکھیں کتنے زبردستے ہیں اندر سے سوفٹ اوپر سے کرنچی پکوڑے تیار ہو چکے ہیں دیکھیں کتنی کرنچی ہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی